عزیز طلبہ و طالبات اور دوستو آپ تمام کے خدمت میں علیم تاریل کی جانے سے آدھ آدھر آئیے آئیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ اور سیاسیات دس بھی جماعت جس کا پہلا سبب جو ہے وہ تاریخ نویسی ماغریبی روایت ہے جس میں سب ٹائٹل سائیڈ ایڈنگ ہے تاریخ نویسی کی روایت جدید تاریخ نویسی اور یورپ میں سائنسی نکتہ نظر کا ارتفاع اور تاریخ نویسی اور اہم مفقرین گزشتہ زمانے میں وقو بزیر ہونے والے واقعات کو بے ترتیب مربوط کر کے اس کی تفہین کے مقصد تاریخ کی تحقیق تاریخ نویسی اور تاریخ پر مطالع کیا جاتا ہے یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کے لیے تجرباتی طریقوں اور راست و مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے مطالق تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ اور راست و مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں کیونکہ تاریخ میں واقعات وقو بزیر ہوتے ہیں اور اس وقت تو ان کے مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ موجود نہیں تھے نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا اسی طرح تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں ثابت کرنا ممکن نہیں تاریخی دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو سب سے پہلے اس کے متعلق اور تفہین کے لیے اس زبان اور رسم الخط کو جاننے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد خوشنویسی یا کتابت مصنف کا انداز بیان استعمال شدہ کاغذ کی قسم اور اس کی تیاری کا زمانہ حکم نامے کی مہر جیسی مختلف اشیاء کے ماہرین کی مدد سے ہی تیہ کیا جا سکتا ہے کہ متعلقہ دستاویز اصلی ہے یا نہیں اس کے بعد تاریخ کے ماہرین تقابلی جائزے کے ذریعے تاریخی دستاویز میں درج معلومات کی صداقت کی جانچ کر سکتے ہیں تاریخ کی تحقیق کا جو طریقہ ہے جس میں تاریخ کی پیشکش کو مرکز بنا کر اگر بات کی جائے تو اس میں تاریخی وسائل کی تجزیاتی تحقیق دستیاب تاریخی معلومات کے حوالوں کی جانچ کرنا منپنہ تصورات پیش کرنا تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا تاریخی معلومات کی ذکیرہ اندوزی تاریخی تبدیلیوں کیلئے ذمہ دار و عامل کی نشاندہی ہے اور ان کا تقابلی تجزیہ کرنا مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی اور مقانی حوالے اور تاریخ کے متعلق اور طریقے کا مختلف تصوراتی خانکوں کی تفہیم کرنا یہ بڑی اہیت رکھتا ہے ایک ایک نقطہ آپ سمجھئے تاریخ کی تحقیق میں مختلف شعبہ علوم اور ادارے معاون ہوتے ہیں مثلاً آثاریات، قطبات، قطبات محافظ خانہ، مختوتات کا مطالعہ، رسم الخط کا مطالعہ، حرف و شناسی، لسانیات، سکہ شناسی، علم و شجرہ، خوانی وغیرہ تاریخ نویسی کی روایت ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی پہکی کر کے ماضی میں مقوفزیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش دیا جاتا ہے پیشکس کے اس طریقے تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں کسی طرح تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورف یا تاریخ نویس سیتے ہیں تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں مقوفزیر ہر واقعے کا اندراج کرنا اور اسی معلومات فراہم کرنا مورف کے لیے ممکن نہیں تاریخ پیش کرتے وقت مورف زمانہ ماضی کے کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے یہ اس بات پر منصر ہے کہ اسے کارائی تک کیا پہنچانا ہے منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زادیہ نگاہ پر مورف کے طرز تحریر کا تائین ہوتا ہے دنیا بھنکے پدین تحضیبوں میں اس قسم کی تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی البتہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ماضی کی معلومات یا اس کے بارے میں تجسس نہیں تھا بزرگوں کے ذریعے سنے گئے آپاو اجداد کی زندگیوں اور ان کی بہادری کی کارناموں کو اگلی نسلے تک پہنچانے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جاتی تھی بے شک غاروں میں کندہ تصاویر کے ذریعے مذہب کی حفاظت قصہ گوئی گیت اور پوارے گانے کی روایات دنیا بھر کی تحضیبوں میں انتہائی خدیم زمانے سے رائے تھیں جدید تاریخ نویسی میں ان روایات کا استعمال وسائل کی حیثیت سکھیا جاتا ہے جدید تاریخ نویسی کے تاریخوں کی چار اہم خصوصیات ہیں نمبر ایک یہ سائنسی تاریخہ ہے جس کے ابتداء مناسب سوالوں کی پیشکت سے ہوتی ہے نمبر دو یہ سوالات انسان مرخوض ہوتے ہیں یعنی یہ سوالات زمانہ ماضی میں مختلق انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مقصوص عرصوں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیومالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی نمبر تین ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل احتمال تاریخ کی ثبوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے اور نمبر چار ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتکہ کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ درجبالہ خصوصیات سے پر جدید تاریخ نویسی کی روایت کے بیگ قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں لفظ ہشٹری بھی یونانی ہے پانچویں صدی خدل مسیح میں ہیروڈس نامی یونانی تاریخ دانے اس کا استعمال اپنی کتاب دی اسٹریز دون وانس کے لیے کیا تھا یورپ میں سائنسی نکتہ نظر کا اتقا اور تاریخ نویسی اٹھارویں صدی اسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی مفقروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی تاریخے کا استعمال کر کے سمادی اور تاریخی حقائق کا مطالع کرنا بھی ممکن ہے اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب گورو فکر کیا گیا خوب گورو فکر کیا گیا تاریخ نویسی میں دو سبوتوں کو امیت حاصل ہوتی چلی گئی اٹھارویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہر جگہ خدا سے متعلق مبائسے اور فلسفے جیسے مضامین کو ہی زیادہ امیت دی گئی تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ تصویر یہ تصویر جو ہے وہ بدلنے لگی سترہ ست سنتیس میں جرمنی میں گاٹنگین یونیورسٹی قائم کی گئی اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا اس کے بعد جرمنی کی دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مدالے کا مرکز بن گئی اہم مفقرین علم تاریخ نویسی کے ارتقہ میں کئی مفقرین کا اہم کردار رہا ہے جن میں سے ہم چند مفقرین کے متعلق معلومات حاصل کریں گے رینے ڈکارڈ یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہائیت ضروری ہے نہائیت ضروری ہے ان مفقرین میں رینے ڈکارڈ نامی فرانسیسی فلسفی پیش پیش تھے ان کی تصنیف کردہ ڈسکورس آمدی میتھر نامی کتاب کا ایک اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک وہ شبہ کسی واقعی کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اس سے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے یعنی یہاں پر تاکول پسندی کا معاملہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے والٹیر سولہ سو چورننو اور سترہ سو سولہ سو چورننو سترہ سو اٹھتیر والٹیر کا اصلی نام فرانسوا مری اروے تھا اس فرانسیسی فلسفی نیتاریخ نریسی کے لیے نہ صرف ٹھو سکائق اور واقعات کی تردید پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ زمانے کی سماجی روایات تجارت، معاشی نظام، ذرات وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی تاریخ زندگی کی تمام پہلووں کا اعاطہ کرنا ضروری ہے اس اعتبار سے والٹیر کو جدید تاریخ نریسی کا بانی کہا جاتا ہے یعنی بنیاد گزار کہا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے جارج ویلیم فیڈرک ہیگل سترہ سو ستر اور اٹھرہ سو اکتیس یہ اہم مفقرین ہے جرمن فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منتقی طریقے سے پیش کیا جائے تاریخ میں واقعات کی ترتید ارتطاق امرائل ظاہر گرتی ہے اس نے دعویٰ کیا کہ موردک کو وقتاں فوقتاں آسل ہونے والے ثبوتوں کا اعتبار سے تاریخ کی پیشکاج بدلتے رہنا فطری عمر ہے اس کی وضاحت کی وجہ سے کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا طریقہ تحقیق سائنس کے طریقوں سے مختلف ہے لیکن ان سے پانتر نہیں انسائیکلوپیڈیا فلاسفیقل سائنس نامی سائنسز نامی کتاب میں اس کے لیکچرز اور مضامین شامل ہے ہیگل کی تصمیق ریزن انہیشٹری کافی مشہور ہے لیوپالڈ وارن رانکے سترہ سو پنچنو اٹرہ سو اٹرہ سیاسی انیسی صدیمی طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر فرلن یونیورسٹی کے لیوپالڈ وارن رانکے کے خیالات کا اثر تھا انہوں نے تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام اقسام کے قابضات اور دستاویزات کی بڑی جانچ ہونی چاہتی انہوں نے اس بات کا یقین تھا کہ اسی طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی تاریخ جو ہے صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے بہت بڑی بات ہے انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالات خیالی واقعات پر تنقید کیا اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا The Theory and Preface of History اور The Secret of World History تاریخ کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یقجہ ہیں اور ایک کال ماس اٹھرہ سو اٹھرہ اور اٹھرہ ستی رسی انیسی صدی کے نیست آخر میں کال ماس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فکری نظام وجود میں آیا اس نے خیال پیش کیا کہ تاریخ غیر مرہی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یخصہ طور پر میسر ہو نہیں ہوتے جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساویت تقسیم کی وجہ سے طبقاتی تشمکش پیدا ہوتی ہے انسانی تاریخ اس طبقاتی عدم مسابات کی تاریخ ہے جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں سکال ماس کی تصنیف داس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور ہے اینلس نظام بیسوی صدی کی ابتدہ میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام موجود میں آیا اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی تاریخ کے متعلق صرف سیاستی اتھل پتھل بادشاہوں عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم مقامی لوگ زراعہ تجارہ ٹیکنالوجی نقل و عمل مواصلاتی وسائل سماجی درجہ بندی اور اکثریت اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا اینلس نظام کی ابتدہ اور ارتقاء کا سہرہ فرانسیسی مورکوں کے سر بندتا ہے نسائی تاریخ نویسی نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی اجسر نو تشکیل سیما دا بوا نامی فرانسیسی دانیشور نے نسائیت کا گنیادی کردار ثابت کیا نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے سار تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز غویہ نظر پر غور کرنے پر زور دیا گیا اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جوڑی ملازمت روزگار پریڈ یونین ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوں پر مفصل غور و فکر پر مابنی تحقیق ابتدا ہوئی انیس سو نویت کے بعد خواتین کو ایک علاہدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا مائیکل فوکو انیس سو چھبیس انیس سو چوریسی بیسوی سدھی میں فرانسیسی موارک مائیکل فوکو کے کلم سے متوادل تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا اس نے آرکیالوجی آف نولیج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترپیر سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے اس نے اس جانب توجہ مفضل کروائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا اس لیے انہوں نے اس طریقے کوئی علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے مورکوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض علم تب علم الادویہ اور قید خانوں کا نظام جیسے موضوعات پر انہوں نے تاریخ کی نظریہ سے غور خوض کیا اور آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ بب اچھا ہے کہ جدید تاریخ نویسی کی اس عد میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا عدد فن تعمیر مجسمہ سازی تصویر کشیر رائن موسکی رفض درامہ فلم سازی ٹیلی ویزن جیسے مختلف موضوعات کی آزادہ نا تاریخ لکھی جانے لگی آج تک کے لئے اب تک کے لئے اتنا ہی اب آپ علم تائر کو دیجئے زیادت بہت جلد پھر ملاقات ہوگی آدھا برز